بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب چینل اینیولز انفو میں تمام معزز احباب کو خوش آمدید میں او خوبہ بھامد امید کرتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے تمام افراد بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گائیوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں جاننے والے ہیں جو لگ بگ ہماری دنیا سے ختم ہونے کے قریب ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں ڈچ بیلٹڈ بریڈ کے بارے میں بنیادی طور پر اس نسل کا تعلق سویڈزر لینڈ اور آسٹریہ سے ہے لیکن پھر بعد میں ستارویں صدی میں اس نسل کو نیدر لینڈ میں تیار کیا گیا تھا اس نسل کو ڈچ بیلٹڈ اس کے ملک جہاں یہ پائی جاتی ہے اور ان کی رنگت کی وجہ سے دیا گیا ہے جیسا کہ آپ فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں کہ سفید رنگ ان کے جسم پر ایک بیلٹ نمہ لگتا ہے اسی وجہ سے اس نسل کو ڈچ بیلٹڈ کا نام دیا گیا ہے نیدر لینڈ میں اس بریڈ کو لیکن ویلڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جس کا مطلب ہے جسم پر چادر یا پھر کمبل امریکن لائف سٹاک بریڈ کونزرونسی نے اس نسل کو کریٹیکل ریئر بریڈ آف لائف سٹاک قرار دے دیا ہے کیونکہ نورتھ امریکہ میں ان کی تعداد صرف اور صرف دو سو کے قریب رہ گئی ہے اس نسل کو پیور رکھنے کے لیے ان کی ماداؤں کو دوسری نسل کے نروں کے ساتھ کروس نہیں کروایا جاتا تھا اور یہی وہ وجہ ہے جس کے تحت آج ان کی تعداد کافی کم رہ گئی ہے امریکہ میں اس نسل کو سب سے پہلے 1838 میں امپورٹ کیا گیا تھا 1916 میں لگ بگ یہ نسل 25 ممالک میں پھیل چکی تھی جہاں ان کی تعداد لگ بگ 1500 کے قریب تھی اس دور میں اس بریڈ کو ایک دودھ دینے والی بہتری نسل مانا جانے لگا بیسویں صدی کے آدھ میں جہاں ہولسٹین گائے کافی اچھی تعداد میں بڑھ رہی تھی وہیں 1970 میں ڈچ پیلٹڈ کاؤز کی تعداد کم ہونے لگ گئی تھی 1993 میں امریکن لائف سٹاک بریڈ کانزرونسی نے ایک بار پھر اس نسل کو بڑھانے کا قدم اٹھایا جہاں 1981 سے لے کر 1995 تک سروے کیا گیا اور اس سروے کے مطابق ان کی ٹوٹل تعداد 28 تھی جس میں 21 فی میلز اور 7 میلز شامل تھے کچھ سال گزرنے کے بعد سن 2010 میں ان کی تعداد بڑھ کر 1500 ہو گئی تھی جن میں 70 بیل اور 700 گائے موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی اس میں شامل کیے گئے تھے ناظرین یہ تو تھی اس گائے کی ہسٹری اب بات کرتے ہیں اس کی پہچان کی دکھنے میں یہ مویشی نارمل سائز اور بھاری جسامت کے حامل ہوتے ہیں جہاں عام طور پر ایک جوان نر کا وزن 760 کلو گرامز کے قریب ہوتا ہے جبکہ اس کی ہائٹ 137 سنٹی میٹرز تک ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم ایک جوان مادہ کی بات کریں تو اس کا وزن 5500 کلو گرامز تک ہوتا ہے جبکہ اس کی ہائٹ 125 سنٹی میٹرز تک ہوتی ہے عام طور پر ان مویشیوں میں دو ہی رنگ پائے جاتے ہیں کالا اور سفید لیکن اس نسل کے کچھ مویشی لال اور سفید رنگت میں بھی موجود ہوتے ہیں ان مویشیوں کا چہرہ اور کان چھوٹے سائز کا ہوتا ہے جبکہ ان کا جسم بڑا گول اور کافی مضبوط ہوتا ہے ان کے چھرنے کی صلاحیت بھی کافی بہترین ہوتی ہے یعنی یہ جتنا چارہ کھاتے ہیں اتنا دودھ بھی دے دیتے ہیں اس نسل کی مادہیں بنیادی طور پر چارہ کھا کر 8 سے 9000 لیٹرز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ مویشی لمبے عرصے تک جیتے ہیں اور اسی لیے ان کی فاربنگ بھی کافی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے گول جسامت کی وجہ سے ان کے گوشت کی پیداوار کافی بہترین ہوتی ہے ہیفرز کم عمر میں ہی بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ ہر سال بچہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کا وزن 30 سے 35 کلو گرامز تک ہوتا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے اور پوسٹ پارٹم کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم بریڈنگ ایج کی بات کریں تو یہ نسل عام طور پر 25 سے 30 ماہ کی عمر کو پہنچ کر اب بات کرتے ہیں ان کی دودھ کی پیداواری صلاحیت پر ڈچ بیلٹڈ کاؤز ایک دن میں 18 سے 20 لیٹرز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں جبکہ اس نسل کی کچھ مادائیں مجموعی طور پر سال بھر میں 7000 سے لے کر 9000 لیٹرز تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور ان کے دودھ میں 3.5 سے 5.5 پرسنٹ بٹر فیٹ پایا جاتا ہے پینے کے اعتبار سے ڈچ بیلٹڈ کاؤز کے ملک کو کافی پسند کیا جاتا ہے تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر معلومات ڈچ بیلٹڈ کاؤز کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور انفرمیشن ضرور پسند آئی ہوگی اور میں یہ بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے والے کئی حضرات اس نسل کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ